نمسکار دوستو دوستو کیا بیہار میں سیاسی حلچل کچھ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو نیا توفان لاکر کھڑا کر دے گا آج میں جس خبر پر آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں وہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے خبر دراصل دوستو یہ ہے کہ NDA میں شامل موڈی کے ہنمان چراغ پاسوان مشکلوں میں گھرتے جا رہے ہیں وہ چراغ پاسوان جنہوں نے چار جون کے بعد سے لے کر اب تک بھارتی جنتہ پارٹی کو اسہج کیا ہے ایک دو نہیں بلکہ پانچ موقع ایسے رہے پانچ موقع جب نریندر موڈی چراغ پاسوان کی وجہ سے بیک فٹ پر نظر آئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر وہ پانچ موقع کون سے ہیں اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا موڈی کے ہنمان کا ان سے موہ بھنگ ہو گیا ہے آج اس خبر کے دو حصے ہیں میں پہلے حصے کی بات کر رہا ہوں لیٹرل اینٹری کا ویرود چراغ پاسوان کرتے ہیں وقف بولڈ کا جو بل تھا اس کو جے پی سی میں بھیجنے کی مانگ چراغ پاسوان کرتے ہیں جاتیگت جنگڑنا پر چراغ پاسوان وپکش کے سر میں سر ملاتے ہیں اور اتنا ہی نہیں جھارکھنڈ اور جمہو کشمیر میں چناؤ لڑنے کا اعلان کرتے ہیں اور سپریم کورٹ جب سی ایس ٹی آرکشن میں ورگی کرن کا عدیش دیتا ہے تو اس کے خلاف بھی چراغ پاسوان کھڑے ہوتے ہیں اب آر جی ڈی کے نیتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ چراغ پاسوان کی پارٹی کو توڑنے کی تیاری بی جی پی کر رہی ہے موڈی اور شاہ کر رہے ہیں کیا واقعی چراغ پاسوان کی پارٹی کو توڑنے کی تیاری ہو رہی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے دوستو اس کا اور زیادہ وشلیشن کرنے کے لیے میں نے دیش کے ورشت پترکار کے پی ملک سے بھی اس سوال کو پوچھا انہوں نے کیا جواب دیا اس کے جواب کو بھی سنیے جب وشوفتی ناد پارٹس کی میٹنگ ہم اس ساتھ سے ہو رہی ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ پرانا گیم جو پہلے ہوا تھا چراغ پاسوان کے ساتھ وہ دوبارہ ہونے جا رہا ہے اور اس میں خبر یہ تھی کہ شاید ان کے جو بہنوئی ہیں کہیں وہ بھی نہ چلے جائے اور یہ اکیلے کھڑے رہ جائے لیکن بعد میں تھوڑی خبریں یہ آئے کہ نہیں وہ تو نہیں جائیں گے لیکن باقی لوگوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ کب ہوایز آج میں بیٹھ کے پیٹی باندھ رہے ہیں اس طرح کی خبریں تھی تو وہ ہم نے اس لئے ٹوئٹ کر دیا یہ تو آپ کا جواب اس کا ہو گیا دوسری بات یہ دیکھیں گے آپ کی وہی چراغ پاسوان بھارتی جنتہ پارٹی کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے چراغ پاسوان بھس ماثور بنتے جا رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے وہ بتا رہے تھے کہ وہ ہنومان ہیں مودی جی کے تو ہنومان جی جب گدہ اٹھاتے ہیں اور گدہ گھومتی ہے تو وہ کئی بھی گھوم سکتے ہیں کسی کو بھی لگ سکتی پتہ چلا خود مالک کو ہی لگ دی اور ان کا یہ تو ہے نہیں کہ پرٹیکلور چیز کو وہ کرتے ہیں چاہے آپ ان کے سنجیونی بوٹی لانے کی بات کریں پورا پہاڑ اکھاڑ لائے اور یا پھر لنکا میں آگ لگانے کی بات کریں تو وہ پھر وہ فوق دیتے ہیں تو وہ خطرناک ان کے لئے جو ہے ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ آپ ستہ میں رہتے ہوئے آپ ستہ داری دل کے ساتھ رہتے ہوئے آپ جاتی ہے گنگنہ کی بات آپ پشڑوں کی بات آپ مسلم سماج کی بات نہیں کر سکتے تو یہاں چراغ پاسوان کو بھی ایک نمی لینا ہے کہ ادھر ہونا ہے کہ ادھر ہونا ہے یہاں چراغ پاسوان بھی اپنے آپ کو فسا ہوا محسوس کر رہے ہیں اور وہ پچھلے کچھ دنوں سے تیجے سوی کے سمپرک میں ہیں اس طرح کی بھی خبریں ہیں اب دوستو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خبر کے دو حصے ہیں تو خبر کا دوسرا حصہ کیا ہے چراغ پاسوان دراصل ایک نئی مشکل میں فس گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک نیتہ ہیں راکیش سنگ راکیش سنگ نے پٹنا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی ہے انہوں نے چراغ پاسوان کی لوگصبہ کی صدستہ پر سوال کھڑے کر دیے ہیں اور اس صدستہ کو رد کرنے کی مانگ کر دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتہ اپنے ہی سہیوگی دل کے سانسد کی صدستہ کیوں لینا چاہتا ہے چراغ صرف سانسد نہیں ہے نریندر موڈی کی سرکار میں منتری ہیں دوستو اب آپ سمجھئے اس خبر کو 2019 میں چراغ پاسوان کے بھائی ہیں ان کے چاچا کے بیٹے ہیں پرنس راج سانسد بھی تھے ان پر ایک مہلا نے ریپ کا آروپ لگایا وہ مہلا الجپ کی کارکرتہ تھی ڈلی کے کنوٹ پلیس تھانے میں یہ مقدمہ درج ہوا اب کہا یہ جاتا ہے کہ چراغ پاسوان نے اس پیڑیت مہلا سے اس مہلا کارکرتہ سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ دونوں پکش پولیس کے پاس جائیں شکایتیں درج ہوں جانچ ہوں اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا سچ وہ سامنے آ جائے گا لیکن اس پیڑیت مہلا نے چراغ پاسوان پر یہ آروپ لگائے ایف آی آر درج کرائی کہ چراغ پاسوان نے سبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی اور پرنس راج کو بچانے کے شڑینتر میں چراغ پاسوان شامل ہے یہ دوستوں بہت گمبھیر آروپ اس مہلا نے اس وقت لگائے تھے اب دوستوں اس مہلا نے جو آروپ لگائے وہ ایک آدھار بنتے ہیں ان تمام آروپوں کو لے کر راکیش سنگھ نے پٹنا ہائی کورٹ سپریم کورٹ چناؤ آیوگ ہاجیپور کے ڈیم تمام جگہ شکایتیں درج کرائی ہیں اپلیکیشن دی ہے اور یہ مانگ کی ہے کہ چراغ پاسوان کی صدستہ رد کر دی جائے اس کے علاوہ چراغ پاسوان پر یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ چناؤی حلف نامے میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے جبکہ اس کیس میں جو پرنس راج پر ریپ کا ماملہ ہے اس میں چراغ پاسوان سیکنڈ آروپی یعنی دوسرے آروپی ہیں یعنی ثبوتوں کو مٹانے کا چھلچھاڑ کرنے کا ثبوتوں کے ساتھ چھلچھاڑ کرنے کا آروپ چراغ پاسوان پر ہے لیکن انہوں نے اس کا بیورہ چناؤی حلف نامے میں نہیں دیا دوسرا ہاجیپور میں اپنی سمپتی کو لے کر جو انہوں نے بیورہ دیا اب وہ غلط ہے اور جھاسی میں جس یونیورسٹی سے پڑھائی کی بات ہے وہ بھی غلط ہے یعنی تمام یہ جو آروپ ہیں اتنے آروپ کافی ہیں چراغ پاسوان کی صدس ستہ رد کرانے کے لیے ایسا کہنا ہے بی جے پی کے نیتا راکیش سنگھ کا اب دوستو یہ وہی راکیش سنگھ ہے جو کچھ وقت پہلے لجے پی میں ہوا کرتے تھے دوہزار بیس میں بیہار کے جہانہ باد زلے کی گھوشی سیٹ سے یہ لجے پی سچناؤ بھی لڑ چکے تھے اب یہ بھاجپا میں ہے لیکن بھاجپا کا نیتا چراغ پاسوان کے پیچھے پڑ گیا کیا یہ واقعی کوئی سازش ہے یہ چراغ کے خلاف شڑینتر ہے یا پھر ان تمام آروپوں میں سچائی ہے اور اگر سچائی ہے تو پولیس جانچ کرے گی ماملہ عدالت میں جائے گا اور چراغ کی صدستہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے لیکن یہ سب اچانک ہو رہا ہے اور اچانک سے زیادہ ضروری دوستو یہ ہے اس پوری گھٹنا کی ٹائمنگ کو سمجھنا جب چراغ پاسوان سرکار کے تمام فیصلوں پر ویروت کر چکے ہیں خبریں یہ ہیں کہ چراغ پاسوان اور ان کے بہنوئی کو چھوڑ کر باقی جو تین سانسد ہیں ان کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے بیہار میں راجنیتے گھٹنا کرم تیزی سے بدل رہا ہے اور ان سب کے بیچ چراغ پاسوان کو لے کر اتنی سنسنی کھیز اتنی بڑی خبر سامنے آتی ہے اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے بی جے پی کا ایک نیتہ وہ عدالتوں میں اور پلس پرشاسن میں چراغ کی صدستہ کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے وہ چراغ پاسوان جو نریندر موڈی کی سرکار میں منطری ہیں ان کے خلاف یہ پوری ساجش چل رہی ہے اور دوستو سورسس کے حوالے سے خبر تو یہ بھی ہے کہ چراغ پاسوان کے چاچا پشوپتی پارس اور عمیر شاہ ان دونوں کی بڑی خبر ہے اب چراغ پاسوان اپنے اوپر بڑھتے اس راجنیتک سنکٹ سے اور صدستہ پر جو بات سامنے آ رہی ہے اس سے کیسے ابریں گے کیسے باہر آئیں گے یہ چراغ پاسوان ہی بہتر جانتے ہوں گے فیلحال ان کی پارٹی کی طرف سے اور چراغ کے بھی بیان کا انتظار ہو رہا ہے لیکن دوستو یہ تو تیہ ہے کہ انڈی اے میں چراغ پاسوان اتنے سہج دکھائی نہیں دے رہے اس تھیتیاں ہر بڑھتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہیں